میرا ملک میری آن ہے تو میری جان میری شان ہے تو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات 23 مہرچ کے سلسلہ میں پریس کلپ گلیانہ میں پرچم کشائی کی تقریف سرد خارس احسان چیف اگزائٹیف راک سٹی نے ممبران پریس کلپ کے ساتھ پرچم کشائی کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سرد خارس احسان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دو پہلا میں شکر کو دوار رہا ہوں گلیانہ پریس کلپ تاجینہ نے اس قابل سمجھا کہ میں تہاما اور پرچم کشائی کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ 23 مارچ 1940 یوم پاکستان دا دن نے جس دن کرداد منظور ہوئی اسی کہ اسی الگ ملک بنانا ہے اور بنیاد رکھی گئی اسی اور بنیاد مطلب ایسی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان ساڑھے جیڑے بزرگان سان ساڑھے بڑے سانولا نے کرادات بیش کی تھی اور الحمدللہ ٹھیک اٹھ سال بعد نو سال بعد ساڑھا قیمتی وطن مرضی وجود چاہیا میں دے چیئے گل کرنگا کہ جس پھر تسی کوئی تعمیرات کردے ہو یا کوئی بیلڈنگ بناندے ہو تو وہ دی جیڑے بنیاد تے بڑا نظر فوکس ہوندہ ہے توجہ ہوندی ہے کہ جس طرح دی بنیاد ہوگی وہ دے ہوتے جیڑے بیلڈنگ بھی اسی طرح دی پڑھے گی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ دی تشریف تسی بھی کر لو سب کارلینڈ کے دا مطلب ہے یہ کہ جیڑا ملک ہے اسلام دی پریکٹس فستے بڑھے ہیں اور اسلام دی جیڑے نظریات نے اسلام دا جرح حصول قانون طریقہ ہے جنگی دا انہوں جیڑے پریکٹس کرنے سے ملک پڑھے ہیں ورنہ تے انہی لوڈ کو نہیں سی ہے ہندو تے مسلمان دو الگ الگ قومانے کٹھے نہیں رہ سکتے اس وقت دے چاہے ساڑے بزرگ سان ساڑے دیتی سانوں نے سب سے اور الحمدللہ جسی جسیں فلسطین نو دیکھنے ہیں اجسی جیڑے شام نو لبنان نو دیکھنے ہیں جس فلسطین اپنے کار نو دیکھنے جا ہوتے توڑے ہوتے گولیاں اور بم برسائے جا ہوں یہ ازادی دی نعمت جیڑی ہے قدر کرنی چاہے دی سانوں جیڑے سانوں یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے اور بڑی قربانیاں اور بڑے صبر دوباد ملے ہیں جیڑے لوگ اتو اجت کر کہہ سن انہوں پہتر پتا ہے کہ کس طرح قربانیاں دے کے اور اپنے جیڑے لوگاں نو بچھڑے دیاں ویک کے یہ باوجود ہو یہ جیڑے توڑا نہیں کیتی اور یہ ملک بنے ہیں لیکن یہ بات کے سپتی نال جیڑا مقصد تھی جیڑی بنیاد سی وہ دے باتے جیڑے نے ایسی نکامہ انتک وہ بنیاد ہے اسی کہ اسلامی نظام ہوئے گا یہ دے پارلیمنٹ یہ داتھانہ یہ دیادالت جیڑی ہے وہ چیز پیکٹس کرے جیڑے باتے یہ ملک بنے آسی بدکسپتی نال انیس سو سنتالیت اوبار جیڑا طبقہ بے شک وہ سیاست ویچھے یا کسی بھی داریاں ویچھے وہ بڑھ سر اقتدار آ گیا ہے اور اپنی جیڑی ہے ایک ذاتی اقتدار ورس سے اسی جیڑا ہے انہوں دو ٹوٹک کروایا ہے کتر دے بچ پھر اسی جیڑا ہے کشمیر دیکھ لو یا باقی جیڑے معاملات میں صرف اور صرف جیڑا ہے اپنی ذاتی اقتدار دی لالج ورس سے ایسی جیڑا ہے انہوں مسلسل نقصان پنچھا رہے ہیں اور جس مقصد ورس سے ایسی ہے آسل کتا گیا ہے اوہ جیڑا میں مقصد ایسی پھل گئے ہیں اور دوسرے جیڑے کامنے ہیں جیڑے چھے اپنی صرف جیڑی ہے ذاتی سیاست اور ذاتی جیڑی فروہ انہوں سے کر رہے ہیں تے ایک سوچنے دن میں جی کہ اسا انہوں دوبارہ انہوں ریویو کرنا چاہیے کہ ایسی کوشش کر رہے ہیں ایسی انہوں اور لوکانوں مضبوط کر رہے ہیں جیڑے لوگ انہوں کوشش کر رہے ہیں ایک وری فیر گلیانہ پریس کلپ بہت شکریہ صدر پریس کلپ گلیانہ فیصل شیئی نے حیلات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن 23 مارچ دوہزار چوبیس کا دن ہے آج ہم نے اپنے ان بزرگان کی تحریک پاکستان کے اندر جن لوگوں نے جد و جہد کی ان کو یاد کر رہے ہیں اور 23 مارچ 1940 کا دن اس دن کو ہم بڑی شدت کے ساتھ جاد کر رہے ہیں جبکہ اس دن بریسگیر کے مسلمانوں نے ایک فلسوا پیش کیا ایک نظریہ پیش کیا کہ ہندو اور مسلم دو الگ لگ قومے ہیں دو الگ لگ نظریہ رکھتے ہیں دو الگ لگ مذہب رکھتے ہیں دو الگ لگ ثقافت رکھتے ہیں دو الگ لگ مزاج رکھتے ہیں ہم سب لوگ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے 23 مارچ 1940 کو آج جہاں پہ منار پاکستان قائم ہے وہاں پر سب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک خواب دیکھا میز سات سال کی جد و جہد کے اندر 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مارزی وجود میں آیا تو آج کا دن ہم ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ان کو اسلامی قیدت بھی پیش کرتے ہیں ان کو ان کی خدمات کا ان کی کوشن کا حراج بھی پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بنی کے رحمت فرمائے انہوں نے ہمیں ازادی جیسی نیمند سے مالا مال کیا ہمیں ازادی جیسی نیمند سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس انقلابی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں پاکستان کو حفاظت کے ساتھ سالمیت کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے چودری رائے کاف سپنے گفتگو کرتے ہوئے کہا السلام علیکم میرے محزیز ممران پریسکرپ گلیانا آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ قرارداد پاکستان کا موقع ہے یہ ملک پاکستان بہت سی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے اور ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا ہے اس وقت اس قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی جو ہم نے حاصل کر لیا لیکن اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ ایک قوم کی ضرورت ہے ہمیں اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لئے کٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے تو آج سے اہد کریں کہ اس ملک کے لئے جو قربانی ہو سکتی ہے وہ ہم دیں جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ میں اتنی محنت کریں کہ پاکستان کا نام روشن ہو اسے کے ساتھ یہی پیغام دینا تھا اللہ حافظ اس موقع پر جنرل سیکرٹری پریس کلپ گلیانہ آصف سین اتاری چیرمر حاجی نعیم اقبال وقار قادری عمر وقاس حالت پروید ملک شہزاد راجہ جعوید اقبال ذلفکار پٹ رائے کاسف محمد وحی نظیر حاشر سعید موجود تھے وقار قادری کی دوا سے پروگرام احتتام پذیر ہوا عالمین آج تئیس مارچ انیس سو چالیس دے کربانیاں بزرگانی کربانیاں دے ویچ واسطے ہی اکٹھے ہوئے انہاں نو یاد کرنے واسطے اور انہاں دے رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقن عذاب النار وقن عذاب القبری وقن عذاب الخشری وقن عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقن عذاب النار وقن عذاب القبری وقن عذاب الحشری وقن عذاب النار ربنا اظلمنا انفسانا وعلم تغفر لنا وطرحمنا لنکونا من الحسرین یا اللہ آج یوم پاکستان ہے آج دے دنوں آج نہیں رکھی گئی سی کہ ایسی ایک ملک پاکستان بنانا ہے اور انہوں اسلام دے طریقہ کار دے مطابق جنبی گزارنی ہے تیمار انیس سو چارجزے وچ اے دن میں جزید جزیدوں اسی پاکستان دی بنیاد رکھی اور الحمدللہ سلام نے صوفان دے گیا یا اللہ سلام تفیق دے کہ ایسی ہو جو جیتنو درقار رکھی ہے رقیقی ماناوے جرائے پاکستان پاکستان بنائی ہے یا اللہ بلیانہ پریس کلپ شیخ صاحب نے ایک کوشش دا آغاز کیتا ہے اینا نوہ کی کی جنرلزم اور ایک مظلوم دی آواز اور ظلم دے خلاف جیتو جیت کرنے دے مضبوط فرما اینا دی مدد فرما اور تمام صافی بھائیان دی جیڑی ہے ایک کوشش ہے جیڑی پے لو سے اور جیڑی ایک ویل فیر دا کم ہے اینا دی مدد فرما اللہ تعالیٰ سلام صاحب دا بینا سکر میرا ملک میری آن ہے تو میری جان میری شان ہے تو پاکستان زندہ باق پاکستان زندہ باق میری جان پاکستان